اسلام علیکم قابل صد احترام کسان بھائیو اور مرزز ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان نیاز خان کھرانے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزلوں کا ناظرین جیسا کہ عبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور جو ذرائع زمین ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ سکڑتی جا رہی ہے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی عبادی ہے اور جو سکڑتی ہوئی ذرائع زمین ہے کوئی بھی محکمہ اس بارے میں نہیں سوچ رہا اور نہ ہی گورنمنٹ آف پاکستان اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ اس قدر زمین تیزی سے سکڑتی جا رہی ہے کم ہوتی جا رہی ہے اب جو ذرائع زمین ہے اسے ہوسنگ سوسائٹیوں ہڑپ کرتی جا رہی ہیں آئے دن نئی ہوسنگ سوسائٹیاں اور ہوسنگ سوسائٹیز کو بڑے آرام سے جو ریجسٹریشن ہیں وہ ملتی جا رہی ہیں اور وہ جنابے والا گھر بنانے کے نام کے اوپر اتنا زیادہ زمین کا زیاہ ہو رہا ہے کہ یہ آنے والے چند سالوں میں اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو لوگوں کو ایک پتہ چل جائے گا ایک وقت ایسا آئے گا جس میں انہیں کاشت کرنے کے لیے ان کے رقبے کم پڑ جائیں گے اور عبادی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے اور خوراک وہاں سے جو اجناس ہیں گھلہ ہیں وہ جو اگایا جائے گا وہ عبادی کو پورا نہیں آئے گا تب حکومت کی آنکھیں کھلیں گی لیکن اس وقت بیچ چکا ہوگا ناظرین بڑی سوچنے کی بات ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جہاں گھر بناتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس گھر میں جو بڑے بڑے گھر ہیں یعنی کہ گھر جتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے کنال کا ہے پھر اس کو دیڑ کنال پہ لے جو پھر اس کو دو کنال پہ لے جو تو جو دو کنال تین کنال چار کنال اکڑ اکڑ کے گھر بنے ہوئے ہیں یقین جانئے ناظرین آپ میرا ایک اپنا تجربہ ہے آپ بھی اس بارے میں اپنی رہ دیجئے گا جتنا بڑا گھر ہوگا اس میں رہنے والے لوگوں کی تعداد اتنی ہی کم ہوگی بڑی جیب سی بات ہے گھر بڑا رہنے والے لوگ کم اور جہاں رہنے والے لوگ زیادہ ہیں وہاں گھر چھوٹے ہیں گزاری یہ ہے اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے کہ کشادہ گھر کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی سواری کشادہ گھر اچھا ہمسایہ اور خوبصورت بیوی یہ ایک حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں چیزیں کے نوائی ہیں کہ یہ اللہ کی رحمتوں میں سے رحمتیں ہیں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو دو مرلے تین مرلے کے گھر میں لوگ رہتے ہیں اس کے مقابلے میں پانچ مرلے کا گھر یا سات مرلے کا گھر زہری بات ہے کہ بہت کشادہ گھر ہے تو پانچ مرلے سات مرلے کے گھر میں کتنے زیادہ بندے رہ سکتے ہیں اب ہوسنگ سوسائٹیوں کو دیکھیں جہاں بڑے بڑے ویلے بنے ہوئے ہیں جناب علی شان بنگلے بنے ہوئے ہیں ان میں رہتے ہیں ایک دو بندے اور بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے بنگلے خالی کھڑے ہیں بھوت بنگلے بنے ہوئے ہیں وہاں ایک دو نوکر رہ رہا ہے اور صاحب کا پتہ کرو تو جو کوئی بھار رہ رہا ہے کوئی فلا ملک میں ہے وہ سارے کے سارے خالے کریں بھئی آپ بناو ہمارا کسی سے یہ اتراز نہیں ہے لیکن آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق گھر بنائیں جتنے گھر میں آپ رہ سکتے ہیں اتنے بنائیں اور پھر یہ جو ہوسنگ سوسائٹیوں کا بخار ہے بڑے گھر بنانے کا جو بخار ہے میں اسے بخار سمجھتا ہوں یہ صرف ہوسنگ سوسائٹیوں تک محدود نہیں ہوا نہیں رہا بلکہ یہ آگے جو ہمارے دیہات ہیں ان تک بھی یہ بخاران پہنچا ہے ہمارے دیہاتی لوگوں میں اب یہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک اس کی علامت بن گئی مالدار ہونے کی علامت دولت مند ہونے کی علامت جاگیردار ہونے کی ایک علامت بن گئی کہ بڑا گھر اب کرتے کیا ہیں لوگ جنابے والا چکوک میں حالانکہ بہترین فیزیلیٹیز ہوتی ہیں ڈیروں کے اوپر اپنے رقموں کے اوپر اکڑ اکڑ پہ دو دو اکڑ پہ بڑے بڑے گھر بناتے جا رہے ہیں اچھا چلو گھر تو جو بنتے جا رہے ہیں بنتے جا رہے ہیں آپ پھریں گھومیں شہروں میں چل کے دیکھیں دیہاتوں میں چل کے دیکھیں اتنی ساری زرائی زمینیں ہیں جن کے اوپر قبل از وقت بھرتیاں ڈال کے مٹی کی ایسے ہی پڑی ہے جہاں فصل کاشت ہو سکتی ہے جہاں سے اجناس حاصل کی جا سکتی ہیں جہاں کسان کا انسان کا پیٹ بھرنے کے لیے مختلف قسم کی سبزیات اگائی جا سکتی ہیں تو وہ جو جگہ ہیں وہ برباد کر کے رکھ دی ہیں اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ناظرین میں اپنا یہ خیال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا یہی جو لوگ بڑے بڑے ویلے بنا کے بیٹھے ہیں یہی جو لوگ بڑے بڑے بنگلے بنا کے بیٹھے ہیں انہیں چھتوں کے اوپر اپنی بکا کے لیے یاد رکھیے جا چھتوں کے اوپر اپنی بکا کے لیے انہیں اجناس اگانی پڑیں گے ڈرو اس وقت سے کہ جب صورتحال ایسی ہے چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بڑا کوش دیا ہے بڑے بڑے بنگلے دی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور دے لیکن بنگلے میں جہاں آپ لوگ وہ ایسے فضول سے پودے لگا رہے ہیں فضول سی بوٹیاں لگا رہے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں نا کہ اسی بنگلے میں کیاریاں بنا کر آپ جو اجناس ہیں جو غلے میں کام آنے والی اجناس ہیں انہیں کاش کریں موسم کے مطابق تھوڑی تھوڑی کاش کریں کم از کم آپ اپنا بوش تو اٹھا لیں گے نا آپ انہوں میں سبزیات لگیں آپ بڑے بڑے جہاں گھر بناتے ہیں خود صورت اس کے اندر پودے اور اس طرح کے انڈور پلانٹس آپ لگاتے ہیں تو گرمیوں میں انہی برامدوں کے اندر آپ ٹرمٹر لگا لیں سردیوں میں ان پہ جو ہے نا لگا لیں مناسب وہاں پر روشنی کا اور حرارت کا جو ہے نا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنی حرارت آتی ہے اور کتنی آتی ہے اب لوگوں نے جو ہے نا اب دیکھیں فارن کنٹریز میں تو یہ بہت زیادہ ٹرینٹ چل چکا ہے کہ وہ ہاف ہاف گھٹو مٹی کے بھر کے ان کے اندر بیج ڈال کر کتنی زیادہ فارنگ ہو رہی ہے اور کتنی زیادہ وہاں سے جو ہے نا سبزیات اور اجناس حاصل کی جا رہی ہے وہ لوگ کاشیہ سو چکے ہیں ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں ہمیں شوق پڑا ہوا ہے ہاؤسنگ کا ہمیں شوق پڑا ہوا ہے بنگلے بنانے کا اور بڑا عجیب سا مزاج ہے تیس سال کے لیے بندہ جو ہے نا وہ باہر رہتا ہے وہاں سے پیسے کماتا ہے پیسے کما کے گھر واپس آ کے ایک بنگلہ بناتا ہے بس اس کے بعد نہ اس کا کاروبار ہے نہ کچھ ہے پھر اگلی مرتبہ پھر سر پکڑ کے بیٹھا ہوتے کہ ہائے میں نے بنگلہ تو بنا لیا اب روزگار اب روزگار کے لیے پھر بچے کو باہر بہتا ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم اسی طرح گزار رہے ہیں میرے بھائی آپ پیسے باہر سے کمائیں آپ بجائے اس کے بنگلہ بنائیں آپ کو کاروبار کرنا چاہیے آپ کو وہ پیسہ زراعت میں انویسٹ کرنا چاہیے اپنی زراعت کو بہتر کرنا چاہیے بعد میں اسی زراعت سے نکال کے آپ گھر بنائیں باہر سے پیسہ لا کے جب گھر بناؤ گے تو نقصان میں جاؤ گے اگر باہر سے لائے ہوئے پیسے سے آپ اپنی زراعت کو بہتر کرو اور زراعت کو بہتر کر کے پھر اس سے پیسہ کما کے گھر بناؤ تو پھر بات بنائے گی جو میں خاص بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں میر بانی کریں آپ نے گھر بنانے ہے نا ذرا ان کی جگہ کلوز کریں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو تھوڑا کلوز کریں ہاؤسنگ سوسائٹیوں بناو ہمارا کوئی اطراز نہیں ہے لیکن ناکارہ رقموں پر بناو اب وہ میں نام لو تو پھر بات بڑی دور نکل جائے گی ہمارے قریب ترین ملتان کو دیکھ لو لش گرین آموں کے باغات کو کٹ کٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں بنائی جا رہے ہیں کون سی زیانت ہے آپ لوگ کس دنیا کی لوگ ہیں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا سوچ کے ایسا کر رہے ہیں کرنا کیا چاہتے ہیں آپ اب تو جیتے جی اپنی قوم کا گلت ہوا آ رہے ہیں یہ وقت آئے گا اس کو آپ ٹیکل نہیں کر سکیں گے لہذا ہماری دس بس دستہ گزارش ہے اس طرح کریں کہ آپ گھروں کی جگہ کم کریں ایک دوسرے کے اوپر اوپر گھر بنائیں آپ لوگ جو ہیں نا ان کی جو منازل ہیں وہ زیادہ کر لیں اور زرائی زمین کو زیادہ سے زیادہ بچا لیں اگر زرائی زمین کو زیادہ سے زیادہ بچا لیں گے اگلا جو دور آ رہا ہے پوری دنیا میں ایک کمپیٹیشن چلے گا اسی اجناس کے پیچھے ایک دور لگے گی جو کہ پوری نہیں ہوگی عبادی جس رفتار سے بڑھتی جا رہی ہے یہ آپ سے پوری نہیں ہوں گی اگر آپ اپنی زمین زرائی بچا لیں گے تو آپ اجناس کی دور میں دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے میرے معززین شہری اور کسان بھائی میں پھر آخر پر آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اجناس کی آنے والی دور میں حصہ لینے کے لیے اپنی جو زرائی زمینیں ہیں انہیں آپ لوگ بچاؤ زائے ہونے سے بچاؤ اور جو عباد ہونے والی جگہ ہیں وہاں ڈریپ ایریگیشن کے ذریعے پیوٹ سسٹم کے ذریعے سپرنکل سسٹم کے ذریعے کوئی بھی اپنا کنارہ کونہ خالی نہ چھوڑو اسے زیرات میں لے آؤ باہر سے پیسے لا کے گھروں کے اوپر مت لگاؤ ان کے بڑے بڑے بنگلاز بنا کر اپنی ساری کمائی بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی نسل کو برباد مت کرو بلکہ اس پیسے کو زیرات کے اوپر لگاؤ زیرات کے اوپر آپ لگا کر وہاں سے کم آ کر آپ لوگ پھر وہ اپنے لئے گھر اور بنگلاز بناو تاکہ آپ کی ہمیشہ کے لئے نصب صدر جائے امید ناظرین یہ رکبہ بچانے کا زیرائی رکبہ بچانے کا گھروں کو کم جگہ پہ بنانے کا اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ناکارہ جگہ پہ تعمیر کرنے کا وہاں سے زیرائی زمین بچانے کا یہ ایڈیا ہمارا آپ سب کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ وطاللہ نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ایڈیا تک مجھے اور میری ٹیم کو دی دیئے اجازت اسلام علیکم